برادران اسلام آج کی اس خطبے جمعہ میں میں ایک ایسے ٹاپک اور عموان کے تحت کچھ باتیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا جو معاشرے کی سوسائیٹی کی خصوصاً مسلمانوں کے معاشرے کی ایک اہم بگاڑ ہے اور ہم بعض دفعہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں رشتے دار مامو کے بیٹے مامو کی بیٹیاں چچا کے بیٹے چچا کی بیٹیاں ففو کے بیٹے ففو کی بیٹیاں ایسے بہت سارے رشتے ہیں جن سے نکاح جائز ہیں لیکن ہمارے گھروں میں بیلا روک ٹوک وہ آتی اور جاتی ہیں اور ہم ان سے پردہ نہیں کرتے یا ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اس تعلق سے آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے جو مذہب ہر شعبے میں زندگی کی ہر ڈپارٹمنٹ میں انسانیت کی رہنمائی کی ہو انسانی زندگی کا کوئی شعبہ کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں ہے جس کے اندر اسلامی تعلیمات موجود نہ ہو اور قرآن مجید کا یہ آخری کلام اللہ کا قیامت تک ایسا کوئی میدان نہیں ہے جس میدان کے اندر اسلامی تعلیمات موجود نہ ہو ظاہر بات ہے جب اللہ تبارک و تعالی نے مذہب اسلام نے ہر شعبہ زندگی کے ہر پہلوں پر اللہ اس کے رسول کی تعلیمات موجود ہیں تو پھر ایک مومن اور ایک مسلمان کا یہ شعبہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر شعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کریں مسلمان وہی ہے سچا مومن وہی ہے کہ جب بھی اس کے سامنے اللہ اس کے رسول کی تعلیمات آئے تو اپنا سر خم کر دے اور اس کے بعد اس تعلیمات پر عمل کریں کیونکہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا واحد مذہب قرار دیا ہے جسے اللہ نے پسند کیا بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے جو شخص اسلام کے علاوہ کسی اور دین کی تلاش میں جائے گا اسے اللہ تبارک و تعالی قبول نہیں کرے گا تو ظاہر بات ہے ہر میدان میں ہر گوشے میں ہر ڈپارمنٹ میں اسلامی تعلیمات ہیں تو آج ہم دیکھیں گے اجازت طلبی اجازت لینے کے آداب ہم بعض دفعہ دوسروں سے ملاقات کیلئے جاتے ہیں بعض دفعہ ہم دوسروں سے ملنے جاتے ہیں ہم خود اپنے گھروں میں رشتہ داروں کو بلاتے ہیں یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے کسی تجارت کرنے والے ہمساتھی کو یعنی اس کے ساتھ کام کرنے والوں کو گھر پہ بلاتے ہیں یا ہم خود جاتے ہیں تو اجازت لینی پڑتی ہے تو اس کے اندر مذہب اسلام نے کتنی باریکیاں رکھی ہیں آپ پورا خطبہ سننے کے بعد حیران رہ جائیں گے کہ آج یہ سب باتیں پہلے سے ہم کو کیوں نہیں معلوم ہوئی اور واقعی اگر ساری باتیں ہمیں ارزین میں بیٹھ جائے اجازت لیتے وقت کیا کیا ہمیں کس کس آداب کا خیال لکھنا ہے کسی سے ملاقات کرتے وقت ہم جب جائیں تو کس کس چیزوں کا خیال لکھیں انشاءاللہ پوری تفصیل اسٹراب با اسٹراب آپ کے سامنے آئیں گے پہلا آداب اجازت طلبی کا پہلا آداب یہ ہے کہ آدمی جب کسی کے گھر جائے ملاقات کی غرض سے تو سب سے پہلے وہاں سلام کریں اس کے بعد اجازت طلب کریں یہ بات قرآن مجید کے اندر تین آیتوں میں اللہ عبدالعالمین نے سلام اور اجازت طلبی کے باتیں وقت لائی ہیں اللہ نے فرمایا یا ایوہ الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتن غیر بیوتکم اے ایمان والو تم اپنے گھروں کے لاوہ کسی گھر میں اس وقت تد داخل نہ ہو حتی تستانسو یہاں تک کہ تم گھر والوں سے اجازت لے لو و تسلموا علیہا اور ان گھر والوں کو سلام کر لو زالکم خیر لکم یہ تمہارے لئے بہتر ہے بہتر ہے لعلکم تذکرون شاید کی تم پاکیزہ نصیت حاصل کرو تو پہلا عدب کیا ہے کہ انسان جب کسی کے گھر جائے تو پہلے سلام کرے السلام علیکم زور آباز میں پورا سلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس کے بعد گھر میں آنے کی اجازت یا جس سے ملاقات کرنا ہے اس سے اس کے بارے پوچھنے کی بات کیا پہلے سلام حضرت عطا رحمت اللہ علیہ تابعی ہیں مشہور تابعی ہیں انہوں نے حضرت ابو حرار رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اے ابو حرار اگر کوئی آدمی کسی کے گھر جائے اور سلام نہ کرے اور اجازت طلب کرے تو کیا اسے اجازت دی جائے گی حضرت ابو حرار رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ قطع نہیں اس شخص کو چاہے وہ دس مرتبہ نہیں پچاس مرتبہ اجازت لے جب تک کہ وہ سلام کر کے اجازت طلب نہ کرے تب تک اس کو اجازت نہیں دی جائے گی گھر میں داخل ہونے کا پرمیشن نہیں دی آئے گی پہلے وہ سلام کرے اس کے بعد گھر میں آنے کی اجازت طلب کرے اور ربی بن خداش رضی اللہ عنہ صحابی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بنو آمیر ایک قبیلہ ہے اس کا ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی غرض سے آیا ملاقات کرنے کی غرض سے آیا اور آتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ دستک دے کے کہنے لگا کہ کیا میں داخل ہو سکتا ہوں یا رسول اللہ کیا میں اندر آ سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم سے کہا جاؤ اس شخص کو بتاؤ کی اجازت دینے کی آداب کیا ہے اسے بتاؤ کی اجازت کیسے لی جاتی ہے پہلے سلام کی جاتا ہے اس کے بعد اجازت طلب کی جاتی ہے چنانچہ وہ خادم گیا اور یہ بات اس شخص نے سن لیا تو اس نے السلام علیکہ یا رسول اللہ کہے کر اے اللہ کو نبی کیا میں آ سکتا ہوں اس کے بعد آف صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دی اسی طرح سے صفوان بن عمیہ رضی اللہ عنہ بعد میں صحابی عباد میں مسلمان ہوئے مسلمان ہونے کے بعد انہوں نے انہوں نے کسی کا تحفہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو گھر میں داخل ہوئے یا جہاں مجلس تھی وہاں داخل ہوئے آپ نے فرمیہ صفوان واپس جاؤ جا کے وہاں سے سلام کرو اس کے بعد اندر آنے کی اجازت ماغو پھر اندر آکے بیٹھو دیکھا آپ نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اتنی سخت آداب ہیں اجازت سے پہلے سلام اسلام علیکم یا اہلہ بیوتکم یا اہلہ بیوت کہو یا فرم اگر عربی میں نہیں تو کم سے کم اردو میں اسلام علیکم اے تمام گھر والے یا اسلام علیکم الحمدللہ وبرکاتہ کہہ کے کیا میں اندر آ سکتا ہوں آپ اس سے جائے طلب کر سکتے ہیں دوسرا عدب یہ ہے اس سلسلے میں جو بہت اہم ہے آدمی جب کسی کے گھر جائے تو السلام علیکم کہنے کے بعد اجازت طلب کریں کتنی بار ایک بار دو بار تین بار اسلام نے اس کی حد مقرر کر دیا تین مرتبہ وہ آدمی تین مرتبہ اس اہل کھانا سے اجازت طلب کرے گا کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں کیا میں اندر آ سکتا ہوں اگر اندر سے کوئی جواب نہیں آ رہا ہے تو اس آدمی بزر کے لئے ضروری ہے کہ وہ واپس لوڑ جائے یہ آداب دیکھیں حضرتِ سعاد قیس بن سعاد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ سعاد بن عبادہ صحابی ان کے بیٹے قیس وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہمارے والد محترم سعاد بن عبادہ رضی اللہ عنہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تشریف رکھے دیں اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے سلام کیا السلام علیکہ یا سعاد بن عبادہ اے سعاد بن عبادہ تم پر سلامتی ہو کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں سعاد بن عبادہ خاموش رہے ہیں بیٹے نے کہا ہوں رسول اللہ اللہ کے رسول آئے گھر پہ آپ خاموش ہیں کاری خاموش رہو میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سلام کریں میرے لئے سلامتی کی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ملی اس لئے میں خاموش ہوں تم بول من دوسری مرتبہ حضرت اللہ علیہ وسلم نے کہا سلامو علیکہ یا سعاد اے سعاد تم پر سلام دے ہو کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں سعاد بن عبادہ خاموش رہے ہیں بیٹا بھی مسکرہ رہے ہیں باپ بھی مسکرہ رہے ہیں خاموش تیسری مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا سلام کرنے کے بعد اے صاحب کیا میں اندر داخل ہو سکتا ہوں صاحب عبادہ خاموش رہے اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑھ کے جانے لگے صاحب عبادہ فوراں گھر سے باہر نکلے دوڑتے ہوئے گئے کہا رسول اللہ ٹھری ٹھری آپ کو جا رہے اے اللہ کے نبی دراصل میں آپ کا سلام بھی سن رہا تھا اور آہستہ جواب بھی دے رہا تھا مگر میری خواہش رہی تھی کہ آپ میرے اوپر سلامتیز کی دعا زیادہ کریں اس لئے میں خاموش رہا اور آہے اللہ کے نبی آپ پہلے گھر چلئے تشریف رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور ان کے اتمام اہل خانہ کے لئے دعائیں کی کسی مقصد سے گئے ہوں گے تم معلوم کیا ہوا کہ اجازت تین مرتبہ لے جائے اگر نہ ملے تو واپس لوڑ جاؤ اور اسی بات کی ایک اور ربائر بڑی دلچسپ ہے حضرت ابو سحید خدری رضی اللہ تعالی وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ انسار کی جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے باتیں چل لئی تھی اتنے میں ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالی مشہور صحابی رسول ہیں وہ دورتے اور ہافتے کافتے ہوئے آئے اور کہا رہے لوگوں سنو گزم ہو گیا گزم ہو گیا سنو میرے ساتھیوں کہا کیا ہوا ابو موسیٰ کیوں اتنا پریشان ہو کیا بات ہے کہا حاصل میں میں عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہ گیا تھا یہ کب کا واقعہ عمی المومدین بننے کے بعد عمر رضی اللہ عنہ کے زمان گھر پہ گیا تھا اور میں نے دروازے پہ دستک دی اور اجائر طلب کی تین مرتبہ میں نے جائر مگی مگر جب کچھ جواب نہیں آئے میں واپس لوٹنے لگا اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مجھے بولائے اور کہا بے موسیٰ کیوں کیوں واپس جا رہے ہو تو موسیٰ عشر نے کہا کہ دراصل میں واپس اس لئے ہو رہا ہوں کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ اگر تین مرتبہ اجازت لےو اگر مل جائے تو داخل ہو اگر نہ ملے تو واپس لوٹ جاؤ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کتنے سخت مزاج کی تھے اور کتنے انسان معاملوں میں کتنے سخت تھے کوڑا اٹھایا کہا موگو موسیٰ شریع دیکھ رہے میرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ کی قسم تیری یہ حدیث اس وقت تک میں قبول نہیں کروں گا جب تک کہ تُو اس پر کسی کو گوہ نہ لے کر آئے میں بھاگتا ہے بھاگتا ہے تمہاری مجلس میں آیا مجھے بتاؤ کہ تم میں سے کس نے یہ حدیث سنی ہے سب پریشان تھے ارے بھائی بات تو صحیح ہے کہا دیکھو مجھے کوڑا ملے گا آج میں مار کھا داؤں گا حید عمر کے ہاتھ سے اس لئے مجھے تم میں سے بتاؤ کس نے یہ حدیث سنی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے سخت حدیث کے معاملے میں آف صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ایسے عام بات نہیں ہوتی حدیث بیان کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ حدیث کا کوئی پیر نہ حدیث کا کوئی سر رہتا ہے ضعیف حدیثیں موضوع حدیثوں کو اللہ کیا بیان کر دیا یہ کمال کی بات نہیں ہے آپ جو بھی بیان کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اور آپ پر بہتان کر رہے ہیں اور یہ بہت بڑا گناہ ہے جہنم میں جانے کا سبب ہے اب حدیث سننے بعد یہ سر لگا دی اب موسیٰ آشری نے مجلس میں کہا بھئی کس کو معلوم حضرہ اٹھو کوئی بھی تو میری بزد کرو ورنہ آج مار کھا جائیں گے ہم تو وہی ابن کعبیو صحابی تھے وہ کھڑے ہو کہا دیکھو موسیٰ اس مجلس میں میرے خیال سے کسی کو نہیں معلوم ہوگا سوائے ایک صحابی کے اور وہ چھوٹا جو بچہ بیٹھا ہوا ہے ابو اسے خدری کہتے ہیں میں چھوٹا تھا وہ جو بیٹھا ہوا ہے اسی کو اٹھا کے پوچھو ابو موسیٰ آشری نے کہا ابو سعید کیا تم نے یہ حدیث سنی ہے کہا ہاں میں نے سنی ہے کہا چلو چلو ابیش میرے ساتھ لے گئے تو عمر رضی اللہ نے کہا ابو سعید حدیث پڑھ کے سناؤ انہوں نے حدیث پڑھ کے سنائی کہا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے لہٰذا جب تین مرتبہ جائے طلب کی جائے اور نہ ملے تو واپس لوڑ جاؤ عمر رضی اللہ نے مسکرائے اور مطمئنان ہو گیا یہ دیکھیں تو معلوم کیا ہوا کہ تین مرتبہ اجازت طلب کی جائے گی اگر ملتی ہے تو داخل ہو اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو واپس گھر کو لوڑ جائے گی اسی طرح سے ایک اور عدب یہ ہے کہ اولاد کو یہ چاہیے چاہے بیٹیوں یا بیٹیں کہ ماں باپ کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے سلام کریں اور اس کے بعد داخل ہونے کی اجازت طلب کریں بہت اہم مسئلہ ہے بہت زیادہ آج کے مادرن دور میں گھروں میں ایسی جائن فیملی رہتی ہے تمام گھروں میں آنا جانا ایک عام سی بات ہے کمروں میں آنا جانا ایک عام سی بات ہے بعض دفعہ مادرن یہ تہذیب کہتے ہیں کہ مغربی کلچر کا اتنا غلبہ ہے کہ باپ بیٹی کے کمرے میں بیٹھ کر ماں جو ہے بیٹے کے کمرے میں بیٹھتے بہت ساری باتیں ہیں بتائیں گے تو بہت ٹائم لے جائے مجھے اپنے اصل مقصد سے نکل جانا پڑے گا خیر اولاد کوئی چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت لیں داخل ہو کیونکہ حدیث شریف ہم اممہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی چہدی بیوی اممہ عائشہ ہم تمام مسلمانوں کی ماں ان خود بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کی چہدی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ابو سے ملنے کے لئے آئی اور دروازے پہ دست تک دی اے میرے ابو جان اے یا رسول اللہ میں فاطمہ آپ سے ملنے کے لئے آئی اور اممہ عائشہ کہتی ہے کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چہدر میں میرے ساتھ لپٹ کر سو رہے تھے کیا معلوم ہے اس سے اجازت اولاد کیلئے ضروری ہے ممکن ہے کہ ماں باپ جس حالت میں بھی ہوں وہ دیکھنا پسند نہیں لہذا اممہ عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ ایک چہدر میں لپٹے ہوئے تھے آپ اٹھے اور آپ جا کر دروازہ کھلا اسی طرح سے ایک تابعی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں اپنی ماں کے پاس اگر جاؤں کمرے میں کسی کام سے تو میں اپنے ماں سے بھی اجازت مگوں تو صحابیہ رسول نے کہا کہ دیکھو کیا تم اپنے ماں کو ہر حالت میں دیکھنا پسند کرو گے نہیں نا تو اس لیے جب آپ اپنی ماں کو ہر حالت میں دیکھنا پسند نہیں کرو گے تو ضروری ہے کہ تم بھی اجازت طلب کر کے ہی گھر میں جاؤں اور اللہ تبارہ کو تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر ایک آیت کریمہ ہی اتار دی ہے اور اس آیت کی روح سے تین اوقات ایسے ہیں جس میں کوئی بھی بچہ جو بالغ ہو چکا ہے جو بلوغت کو پہنچ چکا ہے یا غلام یا لونڈی وہ اپنے آقا کے گھر میں کمرے میں تین اوقات میں داخل نہ ہو قرآن میں آسمان سے اللہ رب العالمین نے ان تین اوقات کی تحدید کی فرمایا یا ایوہ اللہ آمن لیستاز انکم اللہ ملکت ایمان واللدین لم ایمان والو تمہیں چاہیئے کہ تمہیں اجازت طلب کرو تمہیں سے جو بالغ بچے ہیں یا جو غلام نوڈی ہیں وہ کب تین اوقات میں نمبر ایک من قبل صلات فجر فجر کی نماز سے پہلے کیونکہ عربوں میں خصوصا آپ کو پتا ہم سب کو معلوم ہے اس اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے جو ہے آدمی بی بی کے ساتھ بچوں کے ساتھ جس حالت میں بھی رہتا اگر کوئی جانا چاہتا اس میں سے تو اجاد مات کر ہی جائے من قبل صلات الفجر فجر کی نماز سے پہلے ومن قبل صلات عشاء بعد صلات عشاء اور دوسرا عشاء کی نماز کے بعد اور تیسرا زہر کی نماز کے بعد اس کو یوں کہہ لیجئے فجر کی نماز سے پہلے زہر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد زہر کی نماز کے بعد اس لئے کہ عربوں میں قیلولہ کرنے کا بہت سنت بھی ہے اور آف سلیم کی حدیث ہے کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا اس کے بہت سارے فائدے آج کے سائنٹس جو ہیں داکٹرز نے بہت سارے فائدے بتا ہے کہ جو آدمی آدھا گھنٹہ آئے گھنٹہ سو لیتا ہے وہ اس کا دماغ اس کا برین جو ہوتا ہے وہ ایک الگ طریقے سے کام کرنا شروع ہوتا ہے اس کے بعد سے اس کو سکون مل جانے کے بعد تو کم سے کم اپنی حال زندگی میں اس کو اگر وقت میرے تو آدھا گھنٹہ کلولہ کرنا چاہیے تو کوئی صحابی عام سسٹم تھا کہ لوگ آرام کرتے تھے اور کوئی کس کی گھر نہیں جاتا تھا اب کلولہ کریں گے اگر بی بی ہے تو اس کے ساتھ رہیں گے اب کئیسی کنڈیشن ہوگی کیا ہوگی اس لیے کہا گیا کہ تین اوقات میں اجادت طلب کر کے بچے ماں باپ کے کمرے میں جائے اور ایک عدد اس میں سے یہ بھی ہے کہ جہاں بچوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ماں باپ کے کمروں میں اجازت لے کر ہی جائیں وہی پر والدین کیلئے بھی یہ حکم ہے کہ وہ بھی اپنے بچوں کے کمرے میں اجازت لے کر داخل ہو اگر بچے نہیں بھی تو کئی سی کنزیشن میں موجود ہے اس لئے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے کمرے میں داخل ہو تو اجازت نہ کر کیونکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی حیط عمر کے لڑکے ہیں جب ان کے بچے بڑے ہوئے تو انہوں نے بچوں کے کمرے مارڈنن دور میں سب ناپید ہے کہیں اس کا شعور تنگ نہیں لوگ دھرادھر دوسروں کے بہو بیٹی کے معلی سب کچھ جائز بہو کے ساتھ بہت سارے معاملات ہیں دیور بھاؤج اسی طرح سے جیت جیتانی یہ سب بہت ساری چیزیں ہیں جو بیرا کسی پردہ اور بیرا پردی اس کا بڑا گہرہ تعلق ہے اسی لیے گھر میں اگر بچے بڑے ہوں اگر اللہ نے دولت دی ہے گھر بڑا ہے تو ان کے کمرے الگ کر دو ان کو الگ الگ کمرے میں سلاو اور جب بچے جوان ہیں تو جب بھی ان کے کمرے میں جائیں تو ماباپ بھی جانے سے پہلے اجازت طلب کریں ٹھیک ہے ایک صحابی نے کتابی پوچھا کہ میرے پاس دو بہنیں دو بہن ہیں میرے گھر میں رہتی ہیں میں ان کی کفالت کرتا ہوں دیکھ رہے کھرچہ سب کچھ میرے ذمہ ہے تو کیا میں بھی ان کے پاس جاؤں تو اجازت طلب کروں تو عبداللہ بن تمہاری ذمہ داری ہے تمہاری ذمہ داری ہے تم ہی دیکھ ریک کرتے ہو اگر وہ بلوگت کو پہنچ گئی ہے تب ان کے کمرے میں جانے سے پہلے اجازت دے لیں چاہیں اجازت قلبی کی ایک عداب یہ بھی ہے کہ آدمی جب اجازت لینے کے لئے جائے تو دروازے کے سنٹر پہ نہ کھڑاؤ دائیں یا بائیں دائیں اور بائیں سنٹر پہ نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ کا ایک عادت یہ بھی تھی کہتے ہیں جب گھر پہ جادی ملاقات کرنے کے قرصے تو آپ جب سلام کرتے تو دائیں طرف رہتے یا تو بائیں طرف رہتے اور یہی صحیح بات ہے کیونکہ دائیں اور بائیں رہ کر سلام کے جائے اور اجازت مانگی جائے ممکن ہے دروازہ کوئی جلدی سے خاتون ہو تو خاتون ہو کوئی ناسمجھ دروازہ خاتون ہے آپ اسے نہیں دیکھنا حرام آپ کے لئے اس سامنے آ جائے اس لئے دائیں یا بائیں پھیر کر اجازت جب بھی کسی کے گھر اجازت کے لئے ملاقات کی غرص سے جائیں داخل ہونے سے پہلے اجازت کی غرص سے اجازت جب لیں اس وقت اگر آپ کو کوئی آواز نہیں مل تو آپ اس گھر میں چھانکیں بہت بڑا گناہ ہے اور آداب کی خلاف ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں کوئی نہیں دکھ رہا ہے تو کھڑکی کی پاس جا کے کیا ہے کھڑکی سے دیکھیں کوئی نہیں اگر اسلامی حکومت ہوتی تو آپ کے پھوڑ دیتے ہیں اسلامی حکومت اگر ہے تو کوئی اکساس نہیں یہ آداب ہے ہم معمولی سمجھتے سب چیزوں کو رسول اللہ نے ایک مرتبہ خر میں بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر بالوں میں گنگی کر رہے تھے ایک صحابی ایک صحابی ہیں وہ آکے آسو سیجارت مانگنے لگے شاید آسو سیجارت سنا رہی تو جب کچھ آباز نہیں آئی تو وہ جھروکوں سے یا پھر کھڑکیوں سے آسو سیجارت کے گھر میں چھاک رہے آپ نے بلایا اور کہا دیکھو کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تم پہلے سے جھاک رہے اگر مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ تم میرے گھر میں چھاک رہے ہو تو یہ کنگی تمہارے آنکھ میں ڈال دیتا تمہارے آنکھ پھر جاتی اور رسول اللہ سلام کی وہ حدیث بھی اپنے کانوں میں سنیے جس میں رسول اللہ سلام نے فرما کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں کے گھر میں بغیر اجازت کے چھاکے تو فَحَلَّ لَهُم اَيَفْقَوْ اَيْرَهُ تو اس کی لئے جائز اور درست ہے کہ وہ اس کی آنکھ کو پھوڑ دیں لہذا یہ درست اور جائز نہیں ہے کہ آدمی بیرہ اگر اجازت نہیں ملتا تو لوٹ جائے مگر اس کے گھروں میں چھاکنے کی کوشش نہ کریں ممکن ہے گھر میں کچھ اور معاملات ہوں اس لئے ایک اور عدد بات کے سامنے رکھتا ہوں جب آپ اپنے کسی کے گھر پہ جائے طلب کننے کی غرض سے جائے ملاقات کی غرض سے تو جب صاحب مکان پوچھے کہ من کون ہے آپ تو آپ ہی مت بولو میں ہوں آئے میں ہوں آپ نہیں پہچانتے اس کو آپ کو نہیں معلوم وہ سب بولنے سے اچھا ہے کہ آپ نام بتاؤ اپنا نام بتاؤ ابھی وزیت کے ساتھ اور اگر ہو سکے تو آپ اپنا تھوڑا تعلق بھی کیجئے میں فلا آدمی ہوں لیکن نام بتانے کے ساتھ کیا وہ ہیں گھر میں ان سے ملاقات ہو سکتی ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ کے پاس ایک صحابی حضرت جابی رضی اللہ نے آئے اپنے باپ کے قرض کے سلسلے میں بات کرنے کے لئے آپ نے پوشا من کہا انا آپ نے کہا داخل ہو جاؤ یہ کیا لگایا تُم نے من انا نام بولو پورا کہ میرا نام میں فراجابی بن عبداللہ میں یہ کون سا لفظ ہے کہ انا میں انا میں نہیں آپ نام کے ساتھ ولدیت بولو علامہ بن قیم نحم اللہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ کی اس حدیث سے پتا چلتا ہے کہ آدمی جب جب کسی کے گھر پہ جائے تو جائے طلب کرنے کے صاحب مکان پوچھے کون ہو تو اس کو اپنے نام کے ساتھ ساتھ اپنے والد کا نام بتانا چاہیے یا اپنا وہ نام جس سے مشہور ہے لقب یا کنی بتانے چاہیے اور ممکن ہے تو اسے اپنا مختصر تعاب بھی کر دینا چاہیے ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک عداب یہ بھی ہے کہ بعض دفعہ حالات اور افراد کے اعتبار سے اجازت طلبی کی حالات بدل جاتی ہے مثلا گھر میں کہیں دروازے پر بل لگا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ بل بجائیں گے سلام کرنے کے بعد گھر میں آواز جائے گی گھر والا کوئی بھی اسی طرح سے بعض دفعہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے ہوتے بھئی تم آؤ ایدان دینے کی ضرورت نہیں ہے تم ہمارے قریبی ہو رشتہ دار ہو یا پھر محاری میں سے ہو آ سکتے ہو حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرما آؤ جب تم میرے گھر آؤ کہ تم داخل ہو تو فون کر لو تو آسائی ہو آدمی فون کر کے پہنچ جاتا ہے تو بل بجا کے پوچھ کوئی ہے کی نہیں کوئی جن ہے کیا یہاں پہ آگے کھڑا ہو گیا ویسا نہیں ہلکا ہلکا اشارہ کرو تاکہ گھر والا کوئی اگر ہے تو اندر سے دروازہ کھولے ٹھیک اتنا زیادہ خرکتہ نہیں مانی ایک اور آدھاب دو باتے آؤ ایک آدھاب یہ بھی ہے کہ آدمی بعض دفعوں بات جگہوں پہ اسے اجازت کی ضرورت نہیں پڑتی مثلا ہوتل ہے چاہ پینے کے ہوتل میں جاؤ وہاں چاہ کے مالک سے پوچھو کیا میں اندر آسکتا ہوں تو انہیں کہے گا چاہ پینے آنے کی اجازت کو ماغ رہے تو ایسے ہوتل ہے پارک ہے لائبری ہے مساجد ہے ایسی کچھ جگہیں ہیں جہاں آپ کو اجازت مانگنے کی ضرورت نہیں ہے آپ خود جا کر اپنے چیزیں پوری کر سکتے جو بھی ہے ضرورت کی چیزیں اور اللہ رب نے فہرمایا جو قرآن مجید کہت ہے تم پر کوئی گناہ نہیں جب تم ایسی اجازت کے داد میں سے کہ اگر اجازت نہ ملے آپ کو کوئی بات نہ کرے تو واقعی آپ کو وہاں غصہ کرنے کے وجہ کہ ہم آئیت نہ دور سے ملاقات نہیں ہو سکی فون نہیں اٹھارے تو آدمی کو سنجیدگی سے واپس ہو جانا چاہیے وہاں دھگڑے کرنا وہاں دوسروں سے بولنا رہے یہ میری بات سنتا یہ گھر سے نہیں نکل جانا اللہ نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجْدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُعْزَنَا لَكُمْ جَبْ تُمْ گھر میں کسی کو نہ پاؤو تو تم گھر سے باہر نکل جاؤ یعنی وہاں سے لوٹ جاؤ یہاں تک کی صاحبِ مالک تمہیں اجازت دیتے ٹھیک ہے تو ایسا تو آپ وہاں سے لوٹ جائیں تو یہ آداب ہو گئے ایک اور آدب آخری آدب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو بہت اہمی بھی بہت اہم ہے آدمی کو وقت کا لحاظ کرتے ہوئے کسی سے ملاقات کیا وقت تے کرنا چاہیے ممکن ہے بڑی بڑی شخصیات کے کچھ اوقات نہیں مل پاتے مصروفیات بہت رہتی ہیں آپ اس سے ملاقات کرنے کی غرض سے جار ہیں اور بگر ٹائم کی چلے گئے وقت کا خیال نہیں وقت کا لحاظ نہیں تو پھر آپ کو آپ سے ملاقات نہیں کرسکے آپ گھولٹ کئے واپس چلے آئیں گے اس لئے کم سے کم اگر اب تو فون کا سسٹم ہے آپ فون کر کے بات کر سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں کیا آپ ہمارے لئے وقت میں نکال سکتے ہیں جی آپ یہ ٹائم پر آئیے تو آپ وہاں سے آکے مل دیجئے یا کسی سے فون پر بات کرتے کوئی مشروف مشروف شخصیت ہے آپ بوڑ سکتے ہیں بھائی آپ سے کیا میں دو منٹ لے سکتا ہوں یہ آدب ہے آدب ہے اور اس سے محبت بھی قائ ملتی کی دیکھو سامنے والا مجھے کتنا رسپیکٹ دے رہا ہے بھائی بھائی آپ آپ فلا بولے جی جی کیا میں آپ ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں کیا آپ دو منٹ میں ملے دے سکتے ہیں ہاں بلکل دے سکتے ہیں سامنے والا کب اتنی خوش جائے گا اس لئے کبھی بھی فون کرتے وقت یا ملاقات کرتے وقت وقت کا رحاظ کرنا ضروری ہے اور اس میں سے کہ ایک بات اور بعض لوگ فون کرنے کے بعد فون نہیں اٹھاتے تو فون پر فون پر فون پر فون پر فون پر نماز ج نماز جیٹر ہو جاتی اتنا بھی نہیں پتا کہ بھئی فون نہیں اٹھا رہا تو کچھ بات ہوگی ذرا دس منٹ ٹھیر جاؤ دس منٹ بھی نہیں فون پر فون پر فون پر فون پر فون اب اگر کئی مرجید میں کسی نے گانے کلام لگایا ہے تو پھر کوئی مرجید کے سوال نمازوں کے نماز خراب ہو جاتی اس لئے کبھی بھی کسی کو فون کرو فون اگر ڈیسیب نہیں کرنا تو سوال ٹھیر جاؤ اب آج کے وقت میں صرف ہم ازدار ہوگی اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے تو الحمدللہ یہ تمام آداب ہے جو ہم اپنے ذہن میں رکھیں جب کسی کے بھی گھر جائیں تو اسے جو ہے ان آداب کا خیال لکھیں اپنے دوست اہباب کو بھی اسے روشناس کرائیں بتائیے کہ جو ہے گھر میں جھاکنا منع ہے گھر میں کسی کو دیکھنا منع ہے اجازت ماغو نہ ملے تو آپس چلے جاؤ سلام کر کے جائے طرف کرو اور فون میں بھی کسی سے ملاقات کرنا ہو بات کرنی ہو تو پورا سلام کرو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام کی شارٹ کٹ نہیں ہے کہ آپ السلام علیکم بولو یا السلام علیکم بولو جس میں کئی الفاظ کی چنجنگ سے معنی بھی چنج ہو جاتے ہیں اسلام علیکم تم پر موت ہو تم مر جاؤ یہ اس کا معنی ہے لوگ بولتے ہیں فونٹ آر اسلام علیکم جی کیا حال ہے اسلام مطلب تم پر موت ہو تم مر جاؤ تم کو مرنے کی بردوہ دے رہا ہے وہ آدمی اسے لئے کبھی بھی کسی کا فون رسیب کرو تو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پورا کا پورا سلام کرو حاف سلام بھی نہیں ہاں واللہ کی ضروری ہو تو فرا بہت کرسا تھا اسلام علیکم اس کا بابات سرو کرسکتے ہیں لیکن پورا پورا سلام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے باری اللہ سے دعا اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل ایمان کو اجادت طلبی کی جو بھی آداب ہے اللہ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما باری اللہ ہم تمام اہل ایمان کو اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما باری اللہ اسلام کی تمام چھوٹے بڑے احکام جو آئے اللہ تیرے نبی نے ہمیں بتائے اصلاف نے بتائے اصلاف سالحین نے بتائے اے اللہ ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما باری اللہ ہمیں جو بیمار ہیں اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما باری اللہ ہمیں جو قرض دار ہیں ان کی قرض دا کرنے کا کوئی سبیل بنا دے باری اللہ ہمیں جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا باری اللہ ہمیں جو دولت مند ہیں صاحب سروت ہیں اے اللہ ان کو اللہ کے راستے میں خرش کرنے کی توفیق دے باری اللہ ہم تمام اہل ایمان کو صحت و تندرستی سے نواز بارے الہا یہ وائرس جو تیری طرف سے نازل کردہ ہے کورونا وائرس آئے اللہ اس کا خاتمہ کر دے اسے ختم کر دے آئے اللہ اس شہر اہلیان شہر بحیثہ کو پرامن سندگی گزارنے کی توفیق دے آئے اللہ اس شہر کو پرامن بنا دے امن والا بنا دے بارے الہا بارے الہا ابھی حال میں تیری مسجد کی جگہ پر آئے اللہ تیرے گھر کی جگہ پر رام مندر مندر کی بنیاد رکھی گئی آئے اللہ تو جانتا ہے اس میں حکمت کیا ہے آئے اللہ تو اپنی حکمت سے جو کچھ کرتا ہے بہتر کرتا ہے آئے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دل میں ایک زخم ہے ایک رونا ہے ایک بلکنا ہے لیکن آئے اللہ ہم مجبور ہیں ویسے ہی جیسے عبد المطلی مجبور تھے اصحاب فیلڈ کے سامنے آئے اللہ ہماری مدد فرما آئے اللہ غیر مسلموں وہ وہ لوگ جو اسلام کو مٹانے کی صحیح اور کوشش میں لگے ہیں آئے اللہ تو ان کو نست و نابود کر دے باری الہہ باری الہہ تیرے گھر کو جس طرح سے بے حرمتی جن لوگوں نے کی ہے آئے اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے باری الہہ تمام عالم اسلام سے مسلمانوں کو مسلمانوں کو امن سلامتی والا بنا باری الہہ مذہب اسلام کا سر بلند کر باری الہہ مذہب اسلام پہ ہم تمام اہل ایمان کو ملپیرہ ہونے کی توفیق دے آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين موسیقی